بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زیادہ بھوڑا کمزور آدمی روزے کے بجائے فدیہ ادا کریں حضرت ابن عباس حضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انتہائی بھوڑوں کو اس کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر ایک دن روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیں اس صورت میں ان پر قضا نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ جو بھوڑا ضائف روزہ نہ رکھ سکے وہ ہر دن روزے کے بدلے نفس آگی ہوں فقیر کو دے دیا کرے یا اس کی قیمت حضرت قدادہ کہتے ہیں کہ حضرت انس حضی اللہ تعالی عنہ وفاظ سے پہلے روزہ رکھنے کے لائق نہیں تھے تو انہوں نے روزہ نہیں رکھا اور اس کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلایا حضرت ابن عباس حضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انتہائی بھوڑا شخص اور بھوڑی عورت جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہوں وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں فائدہ فدیہ کی گنجائش اور اجازت کمزور بھوڑوں کو ہے اگر ایسا جوان یا ادھیر عمر کا آدمی ہے کہ اس کو کوئی مرض ہو یا دوا کی ایسی ترتیب ہو کہ اس کے نہ کھانے سے ہلاکت کا خطرہ ہے تو وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ صحت اور طاقت آنے کے بعد روزے کی قضا کرے گا بھوڑے سے مراد ایسا بھوڑا آدمی ہے جو نہ اس وقت روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور نہ آئندہ طاقت کی امید ہو اس کی کمزوری دن بر دن بڑھتی جا رہی ہو تب وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے مگر ایسا آدمی جو فی الحال کمزور ہے لیکن بعد میں طاقت آ سکتی ہے کسی مرز کی وجہ سے کمزوری آ گئی ہے تو یہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ بعد میں روزوں کی قضا کرے گا اگر انتہائی کمزور بھوڑا ہے اب صحت اور طاقت لوٹنے کی کوئی امید نہیں تو یہ فدیہ دے گا اور اگر ایسا کمزور ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ وہ جاڑے میں قضا رکھے گا اگر آپ اس صدقہ اجاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیران